اسلام علیکم میں ہوں مسہود احمد راجپورت آپ دیکھ رہے ہیں فور سٹار کیفے میں ہوں نوید انساری میں ہوں یوسف بخاری عبدالمنحان اجسا جی آج ہم فور سٹار کیفے میں اپنی آئیٹی سیریز میں دوبارہ آپ کے سامنے آئیں آج کا ہمارا سوال نوید انساری صاحب سے ہے کیونکہ یہ اس میں ایکسپرٹ بھی ہیں بہت کہ اکثر ہم جب پی سی ایک ہم نے کمپیوٹر لینا ہوتا ہے تو ہمارے لیے سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ہم کون سا پی سی لیں اس کی سپیکس کیا ہونی چاہیئے مارکیٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں بہت ساری پرابلمز آتی ہیں مارکیٹ میں جاتے ہیں شاپ کیپر کو بتاتے ہیں وہ اپنی مدلی سے کچھ بھی کمبینیشن بنا کے یا جو اس کے پاس پڑا ہوا ہے وہ آپ کو دے لیتا ہے وہ ہم سے پوچھتے ہیں بھی آپ کو کتنے کا چاہیئے ہم کہتے ہیں ہمیں تیس ہزار کا چاہیئے تو وہ جو تیس ہزار کو اس کے پاس پڑا ہے وہ اٹھا کے چاہیئے وہ تیس کا ہے یا نہیں ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا ٹھیک ہے اور پھر جب ہم گھر لے کے آتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ تو چلی نہیں رہا جو ہم نے کرنا تھا وہ نہیں ہو رہا تو اس حوالے سے ہمیں گائیڈنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو آرڈینس ہے اس میں بھی بہت سارے ہمارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کومنٹس کیے ہیں اور کچھ لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں تو انہیں کہا تھا کہ ہم لازمی اس بارے میں بات کریں گے اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ کیا ہے میرہ ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ پی سی بنانا پاکستان میں بہت کم لوگوں بہت ہے ہمیں پی سی نہ خریدنے کی تمیز ہے نہ بنانے کی تمیز ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم لوگ بھی فوکسٹ ہوتے ہیں ہمیں یہی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کس مقصد کے لیے پی سی بنا رہے ہیں پی سی کا مطلب ہے پرسنل کمپیوٹر آپ گھر میں کمپیوٹر سے فسلی لے کے دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے بچے کو یہ پاس چلے کہ اس کے پاس کمپیوٹر ہے جب وہ کمپیوٹر لیتا ہے جو کہ ایک گرینڈڈ ہوتا ہے ڈیل کا ایچ پی کا اس کے ساتھ آپ اسے کی بورڈ ماؤس سکرین لگا کے دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اب تمہارے پاس کمپیوٹر آگئے اسے یہ نہیں معلوم ہوتا اس کی کپیوٹر کتنی ہے اس نے کہا تک جانا ہے میں نے سیکھنا کیا ہے اس کے اوپر میں نے کیا کیا چیزیں چلا سکتا ہوں اس جکر میں کہ میرے پاس یہ کمپیوٹر ہے جو چلتا ہے اس کا فلم نظر آیا ہے یہ نیٹ چل جاتا ہے یہ اس کی پوری دنیا ہے یہ کمپیوٹر نہیں ہوتا کمپیوٹر لیا جاتا ہے کسی سوفٹر کو چلانے کے لیے آپ نے بھی بتایا کہ وہ کہتے ہیں کتنے پیسے یہ کمپیوٹر بن جائے گا تو یہ بھی غلط ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں جائے کہیں جی میں گیمیں کھیل لیے میں نے گیموں کے لیے بنا دو یہ بھی غلط ہے کیونکہ ساری گیمز اس کمپیوٹر پر نہیں جانیں گے تو آپ کو اپنی ایکزیک گیم کا بتاؤنا چاہیے آپ کو ایکزیک سوفٹر کا بتاؤنا چاہیے ان چیزوں کا بتاؤنا چاہیے جو چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں کو خاص کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہ میں ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی میں تسویرہ منا desenvolup نہیں آپ کو یہ پتاؤنا چاہیے کہ آپ نے اس پر فوٹو Graph after یوز کرنا ہے یا آپ نے اس پر ویکٹر بیس کوئی سوفو saves جس میں اکنی سوفوئرز ہو جس میں اکام کرنے ہیں آپ کو سوفوووئرز کا بھی part آپ کو ویڈیٹیلس کا بھی بتاؤنا چاہیے کہ جناب نے آج کے زمانے کے چلانے ہیں ماں نے efficiently تو آپ کو پہلے یہ چیز لیک کرنی ہے کہ آپ نے اپنا لیپ ٹاپ یا اپنا پرسنل کمپیوٹر کس استعمال کے لیے بنانا ہے جن لوگوں نے کئی کمپیوٹرز کھریدے اور بیجتی ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ کئی بار بیچا ہوں نے پتہ چلا ہمارا کارڈ کام نہیں کر رہا پھر پتہ چلا کارڈ اپگریڈ کر لیا ہے تو ریم کام نہیں کر رہی اب ریم کر لیا ہے تو یار مدربوڑی یار چینج کر لو تو جو بار بار اس عمل سے گزر چکے ان کو تو ان چیزوں کا معلوم ہے وہ تو تجربہ کر چکے ہیں تجربہ کر چکے ہیں اور وہ کسی نہ کسی بیچ مارک پہ کسی نہ کسی مائل سٹرون پر پہنچ چکے ہیں اپنی کسی منظر پر پہنچ چکے ہیں تو آج کا یہ پروگرام میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پر دیڈیگیٹ کرتا ہوں جو بہت اچھا اپنی طرف سے پی سی بنا چکے ہیں آج دیکھوں گا کہ آپ کا پی سی کس طرح کا ہے اور جنہیں بلکل نہیں معلوم جو پہلی بار یا جنہوں نے تبھی سیریس لیا نہیں پرسنل کمپیوٹر کو انہیں بھی چاہیے کہ وہ آج کا یہ ویڈیو لازمی اینڈ تک لیکھیں تاکہ انہیں پڑا چلے کہ پی سی خریدتے ہوئے کال بہن سی بنیادی گلدیاں آپ لوگ کر جائیں سب سے پہلے آپ جب پی سی لینے کیلئے جاتے ہیں تو آپ کو پڑا چلتا ہے کہ پی سی کے اندر ایک مدر بورڈ ایک پروسیسر اور ایک ریم ہے وہ کہتے ہیں جی مدر بورڈ اگر اچھا ہوگا تو اس پر اچھی چیزیں لگ جائیں گی اور ریم جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ میموری تیز ہو جائے گی اور پروسیسر جتنا اچھا ہوگا اتنی پروسیسنگ تیز ہو جائے گی اس کا دھماگ ہے یہ ہے موڈی سی ایک بار آپ کا پورا فوکس مدر بورڈ پروسیسر اور ریم پر ایسی ہے آپ کون سی چیزیں جو آپ یہاں سے نگلک کرتے چلے جا رہے ہیں وہ میں آگو داتا ہوں آپ نے کبھی بھی پاور سپلائی کے بارے میں سنجیدی سے نہیں سوچا جس نے ہر چیز کو پاور مہیا کر دی اچھا میں نے آئے تک کبھی بھی پاور سپلائی کے بارے میں جو بھی پڑی یہ لگا دیا ہے اب ہوگا یہ کہ پاور سپلائی پر جیسے ہی آپ گرافکس کے کام پر جائیں گے اور اس پر ریم پر یا کوئی سیریسلی آپ اسے پریشرائز کریں گے تو جب اس کی کلوکنگ آل ہوتی ہے یعنی آپ اسے جب کلوک کر رہے ہوں گے اس کی پوری پر فارمنس کو یوز کر رہے ہوں گی تو اس وقت کردار بنیادی طور پر پاور سپلائی کا آ جائے گا وہ کام نہیں کرے گی تو پوری پر فارمنس نہیں لے سکتے اسے آ گیا جائیے اس کے بعد بات آتی ہے ڈسپلائی کی کہ آپ جو بھی پر فارمنس سامنے لے رہے ہیں آپ نے کبھی بھی اس چیز پر وار بھی کیا کہ آپ جو سکریز مائل کر رہے ہیں وہ کون سی سکرین ہے آپ نے تو بس LCD اٹھائی اور لگا لی کہ جی پہلے مونیٹر ہوتے تھے آپ LCD ہوتی تھی بھائی LCD کے اندر 2K 4K 8K تک کی LCDs آ رہی ہیں 8K کی ایک لاکھ سے اوپر کی LCD ہے جو 4K کی ہے وہ 30-40,000 پر کی ہے جو 2K کی ہے وہ 10-15,000 پر کی ہے اور یہ بھی وہ جو برینڈڈ سیکنڈ ہے نئے کی بات نہیں کہہ رہا لیکن ان میں فرق کیا ہے ان میں فرق یہ ہے کہ پکسلز جب بہتر ہو جاتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس میں باری کیا جاتی ہے اس کے بعد پھر ماوس کبھی سوچا آپ نے کہ ماوس لے رہے ہیں تو اس کے ڈی پی آئیز پراپر ہونے چاہیے 1200 ڈی پی آئی 1600 ڈی پی آئی کا ہی ماوس لے لیں even میں کہتا ہوں پی سی اچھا استعمال کرنے کے لیے آپ کو ظاہر ہے کافی در پی سی بے بیٹھ نہ پڑے گا اور اگر بیٹھ نہ پڑے گا تو آپ کی کرسی بھی اتنی ریلیکسی ہونی چاہیے جو آپ کو لمبا کام کروان سکے آپ کا کمرہ آپ کی لائٹنگ اتنی بہتر ہونی چاہیے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ میں نے فرکزیمپل ایک سوفپیر ہے پوڈو شاپ کا آپ نے زیگر کیا تھا کہ اس کو میں نے یوز کر میں ہے تو اس کو ریکوائر سسٹم ہونے چاہیے اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پی سی بیٹڈ ڈاٹ کام پر جائیے یا پی سی بیٹڈ کیلکولیٹر سے بے شمار کیلکولیٹر سے ایک نہیں ہے پی سی بیٹڈ کیلکولیٹر آپ لکھیں کئی کیلکولیٹر آئیں میں نے سکرین پر ایٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر مختلف آپشنز اپنے دیں میرے پاس کارٹ یہ لگا ہوا ہے میرے پاس مدھر گوڑ یہ ہے پروسیسر یہ ہے ریم اتنی ہے تو آپ کو کافی حقق نئی چیزوں کے بارے میں بتائیں گا اب آپ کو اپنے کپیوٹر کے بارے میں بھی بتائیں چاہیے ریم لگی بھی ہے تو اس کی بینڈ بٹ کتنی ہے اس کی بسپیٹ کتنی ہے کتنی کپیسٹی کی ہے ڈی 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 ڈ ڈی ڈ 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 ڈڈ ڈ ڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اور یہ نورمری لوگوں کو بات معلوم ہوتی ہے جو لوگ پیسی سنا رہے ہیں ان کو معلوم ہے جو گرافی کا کام کر رہے ہیں انہیں معلوم ہے لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ اگر وہ کور 3 کا لیٹرز پلاٹینیم پاور سپلائی یوز کر لیں ان کی رینڈرین دبل سپیڈ کر سکتی ہے اب یہ ایک ایسی چیز ہے جب تک آپ وہ بارہ پندرہ ہزار کی نہیں لگائیں گے پاور سپلائی آپ کو پتہ ہی نہیں سلے گا کہ آپ کی پروچیسیم اس سپیڈ پہ ہوئی نہیں رہی تھی او یہ تو اس کو بھی نہیں پتا مجھے نہیں پتا مجھے آپ کو simple mac لیتے ہیں apple لیتے ہیں اس کے بعد میں ایک اور سٹیپ آپ کو آگے لکے جاتا ہوں that is very interesting cooling system of your processor and your motherboard آپ نے کبھی بھی hit sink پر اس طرح سے کانگ نہیں کیا maximum لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ نہیں کرتے لیکن ایک چیز دیکھیں وہ اکثر اپنے pc کی ایک سائٹ کھول دیتے ہیں ہوا لگتی رہے یعنی کہیں نہ کہیں یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید ہمارے pc کے اندر کی air circulation اتنی اچھی نہیں چھوڑا تھوڑا کھلا رہے گرم ہو جائے گا but کبھی آپ air cooling system کے بعد water cooling system اور coolant cooling system استعمال کریں اپنے processor کے لیے اس کی performance اور زیادہ بہتر ہو جائے گا تو یہ وہ چیزیں چھوٹی چھوٹی جو مل کر آپ کے ایک processing unit کو بہت powerful بنا سکتی ہیں اور یہی بجائے میرے دوستو اور میرے سننے والوں کہ ہم آج تک software's میں وہ سارے مشکل کام نہیں کر سکے جو ہماری production کو بہت ہی خوبصورت بناتے ہیں یعنی کہ ہم پورے features use ہی نہیں کر سکے ہیں نہیں کر پاتے ہیں 3D کی field میں جاتے ہیں آپ کئی چیزیں use نہیں کرتے ہیں ایسے لوگ use کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آئی رہے بیرے آپ لوگ کیوں نہیں use کرتے ہیں کیونکہ پوری performance ہی نہیں مل رہی ہوتی آپ پر effects کے اندر جاتے ہیں تو آپ پارٹیکلز پر کام کیوں نہیں کر پا دے آپ ہی پوری وہی power ہی نہیں آ رہی ہوتی تو کم از کم چیزوں میں آپ اچھی power supply لگائیں تو یہ جنرل ہی میں نے بتایا آپ کو کچھ چیزیں specs میں بہت اوپر ہوتی ہیں لیکن وہ performance میں اتنی اچھی نہیں ہوتی وہ بھی آپ کو internet سے مل رہی ہے مثال کے طور پر بی جی ای کارڈ گیمنگ کارڈ آپ نے لگایا وہ 6 جی پی کا تھا لیکن وہ 2 جی پی جتنا کام کر رہا ہے ایک problem میرے ساتھ بھی آیا تھا اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے benchmark.com پہ جانے ہیں benchmark.com یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک ریم ہے جو 32 جی بی کی ہے اور یہ ریم 16 جی بی کی ہے ان دونوں میں مقابلہ کا ہے ایک کارڈ ہے 6 جی بی کا whatever اس کا موڈل ہے ایک کارڈ ہے وہ 4 جی بی کا ہے whatever اس کا موڈل ڈالی ہے اب آپ کو دونوں کا مقابلہ کر کے بتایا گا ان دونوں میں سے کونسا کارڈ اچھا ہے اب آپ نے benchmark سے کیا کیا چیزوں کو compare کیا اور اپنی selection بنائی اور اس کو ڈالا پیسی ویلڈ میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں کیا اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کونسا کارڈ میرے motherboard کے ساتھ compatible ہے وہ بھی اس میں ہو سکتا ہے اس کے لیے یہی میں بات بتایا تھا اب ان بہتری چیزوں کو آپ ڈالیں گے پیسی ویلڈ میں آپ کو integration اور collaboration بتا رہا ہوگا کہ یہ اب آپس میں مل کے کیا کر سکتی ہیں اور یہاں پر ہو سکتا ہے وہ کہیں یہ چیزیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ ریم اگر آپ یہ والی لگا لیں تو بہتری ان performance آئی اچھا پچھلے پچھلے دنوں جب انہوں نے کارڈ لیا تو میں نے ان کو بتایا کہ نوید بھائی نے بتایا جو کارڈ آپ نے 2GB کے لیے یہ 6GB کا ہو جائے اس نے کہا ہے پتہ نہیں کیسے ہو جائے گا جب انہوں نے وہ کارڈ پھٹ کیا تو میں نے اس کو properties دکھائیں کہتا ہے واقعی 6GB کا ہو جائے یہ وہ کارڈ ہیں جو کہ سوفر کے لیے جاتے ہیں اور جانے کے بعد آپ کا hardware جو آپ کی RAM لگی گئی ہے اس کو شیئر کرتے ہیں اور اس میں جو شیئرنگ کرنے کی بیچ میں ذمہ داری عدا کرتا ہے وہ آپ کا processor ہوتا ہے تو Intel نے یہ خصوصیت دیوی ہے یہ AMD کے اندر نہیں تو یہ صرف Intel کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنی RAM کے ایک حصے کو شیئر کر کے آپ کے visual cards کو extra power دے دیتا ہے اور آپ کی capacity پڑھا دیتا ہے اور یہ بہت بڑا فیچر ہے بہت اچھی بات ہے ویب سائٹ کو لازمی use کریں آپ اس میں comparison کے لیے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ second website PC build پہ آپ جا کے PC build calculators وہ آپ کے PC کی performance کور calculate کرتے ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے software کون سے use کرنے ہیں اس حساب سے آپ اپنا PC بنوائیں اور lastly جو casing آپ ایک دبا سمجھتے ہیں وہ دبا نہیں ہے casing ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے آپ کے PC build میں وہ آپ کو space دیتی ہے اسی کے اندر آپ کی چیزوں نے fit ہونا ہوتا ہے اور اگر اس کے اندر proper space نہیں ہے تو اس کے اندر جس طرح cooler اگر آپ نے fit کرنا ہے water کا تو water کے cooler fit کرنے کے لیے آپ کو ایک خاص dimension چاہیے تو اس لیے آپ کو casing پہ بھی توجہ دینی ہو مطلب آپ smart pieces کی طرح نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے جی ہاں آج کس چیزوں کو بڑی چیزیں چاہیے مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زہتر نہ برینڈ سسٹم کی طرف نہ جائیں اگر آپ نے کرافکس کا کام کرنا ہے تو آپ کو کسٹم آئیز سسٹم بنوانا چاہیے نہیں اگر آپ کی اسپیسیفیکیشنز کے لیے وہ کام دے رہے ہیں تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے لیکن یاد رکھئے کہ جتنے بھی برینڈ سسٹم آتے ہیں یہ آفیس ورک کے لیے ہوتے ہیں یہ پروفیشنل ورک کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کی گئے اور آفیس ورک کیا ہوتا ہے جس میں مائکرو سوٹ آفیس چلنا ہوتا ہے نیٹ چلنا ہوتا ہے براوزنگ ہونے ہوتی ہے یا کوئی ایک آدھا سپیسیفیک قسم کا سوفیر اچھا سر اگر اس میں میرا ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے فال ایسیمپل ایک بجٹ کا ایشو ہوتا ہے لوگوں کا کونسی ایسی ضروری چیزیں ہیں کہ جو سٹارٹ میں آپ ایک ہوتا ہے نا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ یہ چیزیں اچھی آج لگوالوں اور باقی چیزیں چلو میں ابھی جو ہے وہ کم ویلیوز کی وہ اس میں ڈالنوں اور بعد میں میں اس کو چینج کرلوں یہ کونسی بیسک دو تین چیزیں ایسی ہیں جن کو پہلے ہی آپ اگر اچھا لگوالیں اچھا جی تو اب ہمیں یہ بات سمجھ آئی ساری باتیں سننے کے بعد کبھی بھی شاپ کیپر کو جا کے یہ نہ کہیں کہ میں نے گیمز کھیلنی ہے تھوڑا سا خود ریسرچ کر لیں تھوڑا سا درہ خود چیزوں کو دیکھ لیں لوگوں سے پوچھ لیں جو سپیڈ میں ایکسپرٹ ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے جو کام کر رہے ہیں جو دو ویب سائٹ ہم نے بتائی ہیں ان کو دیکھ لیں ان کو یوز کریں اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتا تو یہاں پہ آویلیبل ہے آپ کو مکنس کیجئے گا ہم آپ کو لازمی بتائیں گے اپنا خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ